السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے خطبے کا عنوان خوابِ غفلت سے بیدار ہو جاؤ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر ڈھیروں، نیمتیں اور نوازنسیں کی ہیں اسی نے قوت قوتِ بسادت، سماعت اور گویائی کو بغیر کسی نمونی کے پیدا کیا جو بھی اس کی نیمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مزید انعیت کرے گا اور جو مو موڑے گا اللہ تعالیٰ انہیں نیمتوں کو اس کے لیے زہمتوں میں بدل دے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں وہ یقتہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں یہ ایسی گواہی ہے جو انسان کو غفلت جہالت، شکوک و شبحات، سرکشی، گمراہی اور سنگ دینی سے باہر نکال کھڑا کرتی ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کی اولاد اور صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائیں اے اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو کہ تقوی الہی افضل ترین نیکی ہے اور اس کی اطاعت سے ہی قدرت و منزلت بڑھتی ہے اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیتے ہوئے فرمایا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے اے مسلمانوں بلند ہمت، بے باکو، نڈر اور ایسے پاکیزہ اہل دل جن کی خلوت کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت سے پرپور بنایا بصیرت انعیت کی یہ لوگ ہمیشہ غفلت اور کاہلی اور سستی سے بچ کر چلتے ہیں اور ان سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے ہیں امام راغب اسفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو غفلت کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب گناہوں سے بچاؤ کی تدبیر کم ہو جائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفسانی خواہشات اور منمانیوں کے پیچھے لگنے کا نام غفلت ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسجد چھوڑ کر برائی کے پیچھے لگنا بھی غفلت ہے کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ فراغت میں وقت ضائع کرنا بھی غفلت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں بے وسیع سستی بخیلی بڑھاپے سنگ دلی غفلت ذلت اور کمزوری سے تیری پناہ چاہتا ہوں اسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے چنانچہ خواہشات اور شہوت اور شہوت کے غلبے سے نفس تباہ ہو جاتا ہے جبکہ غفلت اور سنگ دلی سے دل برباد ہو جاتا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سنا ہو جانا حضرت عمیر بن حبیب ختمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے تو آپ سے پوچھا گیا اس کی علامت کیا ہے تو انہوں نے کہا جب ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اس سے ڈرتے رہیں تو یہ ایمان زیادہ ہونے کی علامت ہے اور اگر ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور بھول بھلیوں میں پڑھ کر اسے کھو بیٹھیں تو یہ ایمان کے کم ہونے کی علامت ہے چنانچہ جیسے ہی دل کو شکرِ الہی اور ذکرِ الہی سے سیر کیا جائے آلائشوں سے صاف ہو کتاب اور سنت سے تذکیہ نفس کیا جائے شرک و بدعات و خرافات سے پاک خالص توحید کی معرفت حاصل کر لے تو دل گمراہی اور خوابِ غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اور جو غافل رہا اس نے سنگین ندامت اٹھائی اور جو چادر تان کر سویا اس کی حسرت دائمی ہوئی اور جو شخص ناقابل فراموش اشیاء سے غافل ہوا وہ موقع ضائع کر کے ذریعہ کامیابی کھو بیٹھا اور جو منافع کمانے کے موسم میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا بوائی کے وقت بیچ نہ ڈالا دوڑ کے مقابلے میں سستی کا شکار رہا اور مقابلہ اور میدان مقابلہ میں قاہلی دکھائی تو وہی کامیابی سے محروم ہوگا اور سزنس کا نشانہ بھی بنے گا نفس شہوت کا حکم دیتا ہے نیکیوں سے روکتا ہے بڑی نرمی کے ساتھ حدف سے ہٹا کر دوکھے میں ڈال دیتا ہے چنانچہ جو شخص بھی نفس کے ٹیڑھ پن اور چال چلن درست کرنے سے غافل رہے گا نفس اس پر غالب ہو کر اسے اپنے دوکھے کا غلام بنا دے گا فرمانے باری تعالیٰ ہے نفس تو بدی پر اکساتا ہے اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو غافل لوگ بھول چکے ہیں اور لہو لعب میں مشغول ہیں ان کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا جائے تو مو مڑ لیتے ہیں نماز کو سستی کی وجہ سے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے یہ نماز کے ساتھ ان کا سلوک ہے حالانکہ نماز سب سے افضل اشرف اور عالی ترین عبادت ہے انہوں نے قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے اور فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ کا تھوڑا بہت ہی نام لیتے ہیں یہ لوگ ذکر علم وعظ اور نیکیوں کی محفلوں سے دور بھاگتے ہیں جبکہ کھیل کود موسیقی ناچ گانا اور یعنی فہاشی کی مجلسوں میں دور کر شرکت کرتے ہیں برائی گناہ اور غافل کرنے والی مجلسوں میں برچڑ کے حصہ لیتے ہیں انہیں سکون ایسی جگہوں میں ہی ملتا ہے جہاں حرام اشیاء دکھائی جائیں شراب و نشہ آور اشیاء دستیاب ہوں چرس عام ہو جس سے مو متعفن خون گندہ عقل ختم اور ذکر بھول جائے یہ صحت مند افراد کو بیمار اور باعزت شخص کو ذریل بنا دیتی ہے اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی سب سے چھوٹی بیماری بھی بہت بڑی ہے یعنی سرکشی پاغلپن اور لاغرپن یہ لوگ کھیل کود میں مگن برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے شرعی حدود کو بھی پامال کر دیتے ہیں اے غافلو سنو موت سے پہلے ہشیار ہو جاؤ اس سے قبل کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی لگزشوں پر بھی مواقضہ ہونے لگے کل تمام لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور گنگے بہرے بھی سنیں گے لیکن پھر بھی بات نہیں کر سکیں گے ساری مخلوق مصروف ہیں حالانکہ یومِ معاشر میں انہیں جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالی ہر حلال و حرام کے بارے میں سوال کرے گا فرمانِ باری تعالی ہے لوگوں کے لئے ان کا حساب بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں مو موڑنے والے ہیں یا اللہ ہمیں غفلت سے بیدار کر دے اور مرنے سے پہلے توبہ نصیب کر دے سننے والے دعاوں کو قبول کرنے والے کیونکہ لوگ غفلت میں مست ہیں حالانکہ موت کی چکی چل رہی ہے موت سے بچنے کے لئے کسی کے پاس کوئی محفوظ جگہ نہیں عالی شان بنگلوں میں رہنے والے قبر کے علاوہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں آج تمہارے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں بڑے فخر کے ساتھ چمک دمک میں پھرتے ہو کل تم نے بھی قبر میں صرف کافور اور کفن کے ساتھ جانا ہے اپنے رب کے لئے توبہ کر لو ابھی تمہارے لئے اس کا راستہ کھلا ہے اے غافلو حشیار باش جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا ہر قسم کے خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اپنے رب سے ڈرو جس نے نعمتیں عطا کر کے تمہیں خوب رو بنایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرو اور انہی کے طریقے پر چلو کیونکہ یہی سالک کے لئے مشعل راہ ہے اپنے مولا پر اعتماد کرتے ہوئے اسی کی بندگی کرو یقیناً اللہ کی بندگی کرنے والے ہی دنیا میں شاہانہ زن کی گزارتے ہیں زمانہ ماضی کے کندوں پر سوار گناہوں سے توبہ کرو تقویٰ کا پاکیزہ لباس اختیار کرو یہی بہتری لباس ہے اللہ کے لئے عاجزی انکساری استقامت اور سجدہ کرو تمہارے لئے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے رات کے اندھیروں میں اس کریم ذات کے لئے معافی کے سمندر میں غوتہ زن ہو جائے کرو جس نے تم پر نوازش کی نہایت عاجزی سے التماس کرو یا رحیم تیرے رحم کا سوال ہے اے انعیتوں کے ذریعے تباہہ لوگوں کو بچانے والے میں نے تیری چوکٹ کی پناہ حاصل کی ہے مجھے اندیشہ ہے کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں معاملات کی باغ دور تیرے ہاتھ میں ہے ہمیں ہر بلا تکلیف سے محفوظ رکھنا جس دن فرشتوں کے لکھے ہوئے عامال نام بندوں کو ملیں گے ہمارے گناہوں پر پردہ رکھنا اور ہمیں زندہ دھنسانہ مت یا الہی جس نے بھی تیری نافرمانی کی ہے سب کو معاف کر دینا اے بہت زیادہ معاف کرنے والے ہمارا معاملہ آسان کر دے اور ہم پر آئید اپنے اور مخلوق کے واجبات خود ہی ادا کر دے اور کرم نوازی کرتے ہوئے ہم پر مزید انعائت فرما تو ہی ہمارا مولا اور سب سے زیادہ حق دار ہے یا اللہ ہمیں توبہ اور رجوع کرنے والوں میں سے بنا اور ہمیں بینہ عذاب و حساب جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما وآخر تاوانا الحمدللہ رب العالمين